اسلام علیکم اسلام علیکم لیکن الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاوں کی وجہ سے اب میں پوری طرح سے ریکاور ہو گیا انتظار میں لوگوں کی ڈاکٹرز کا اجازت دیں لیکن اسی دوران میں نے چندیس فیبراری کے لیے ایک آندورن کا اعلان کیا تھا کہ جو وخ بوٹ کی زمینوں کے تحفظ کے لیے ہم لوگوں نے سوچے تھے کہ ہم سڑک کے اوپر اتریں گے اور آندورن کریں گے اور میں نے یہ اعلان کیا تھا کہ جانلہ روپ کی ایک جو زمین ہے جو اورنگوائی شہر کے بڑے بڑے دھنہ سیٹوں نے اسے الگ الگ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل جل کر چاہے وہ مہانگر پالکہ ہو ریجسٹری آفس ہو یا خود وخ بوڑ ہو ان کے ساتھ مل کر کس طرح سے یہ کروڑ روپئے کی زمین یہ دھنہ سیٹوں نے لوٹ کے کھائے ہے اپنا بٹوارہ کیے ہے اور محس وخ بوڑ کو اس کے اندر سے کتنی آمدنی ہوئی تو دیڑ لاکھ روپیا ہے یعنی ایک لاکھ پچاس ہزار روپی ہے جبکہ یہ دھنہ سیٹوں نے خریب ایک اندازے کے حساب سے ایک سو کروڑ روپی کے خریب یہ پیسہ بنایا ہے میں نے یہ اعلان کیا پورے سنبوتوں کے ساتھ اس کے بعد کیسی کیسی سازشیں ہو رہی ہیں کہ اس طرح سے معاملے کو نپٹایا جائے اور کہیں ہم نے سڑک کے اوپر نہیں آنا چاہیے میں نے اس وقت اعلان کیا تھا کہ میں اکیلا نہیں بیٹھوں گا میرے ساتھ کم سے کم ایک ہزار لوگ بیٹھیں گے اور مچہ خوشی ہے کہ جتنا ہم نے ریجسٹریشن کیا ہے وہ ہزار لوگوں سے زیادہ اس مددے کے اوپر بیٹھنے کیلئے تیار ہے کیونکہ یہ کوئی سیاسی مددہ نہیں ہے یہ ایک غریبوں سے جڑا ہوا مددہ ہے کی ہماری زمین اپنی آنکھوں کے سامنے ہم لٹا برباد ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے چند لوگوں کی وجہ سے اس میں وقت بورڈ کے جو کرمچاری ہے وہ سب سے زیادہ دوشی ہے وہ اتنے ایک بیمانی میں لپت ہو چکے ہیں کہ انہیں اب کسی کا ڈر اور خوف ستا نہیں رہا ہے آپ سوچھئے گا کہ جت زمین کے اوپر کروڑوں روپیئے یہ تنہ سے اٹھ کما رہے ہیں اس وقت بورڈ کو محض دیر لارڈ روپی اگر مل رہا ہے تو یہ اندر سے کتنی کمائی کر رہے ہیں اس میں چاہے وقت بورڈ کے قرآن ممبرز ہو وقت بورڈ کے قرآن چیئرمن ہو وقت بورڈ کے عدی کاری ہو یہ سب اس کے اندر شامل ہے کسی نہ کسی کو تو کھڑے رہنے کی ضرورت تھی اور میں نے سوچا تھا کہ میں انشاءاللہ اس کی شروعات کروں گا لیکن اللہ کی مسئلہت ہے کہ آج کے دن یہ اندولین خمکہ نہیں سکتے لیکن میں ابھی بھی مسکتہ اندر اٹھ میں کیا لیکن میں تمام ان موجوانوں کو جن لوگوں نے مجھ پر یقین کیا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آنے والے کچھ دنوں کے اندر ہم دوبارہ سڑکوں کے اوپر اتریں گے اور بری طاقت کا ثابت رہیں گے لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اب آپ تو وقبوٹ کے ممبر بن رہے ہیں دیکھیں وقبوٹ کا ممبر بننا تیئے اس لیے میرا ہے کیونکہ خانون کے اندر یہ پراؤتھان ہے کہ وقبوٹ کے اندر دو جو ممبر چنے جاتے ہیں وہ مسلم ممبر آف پارلیمنٹ ہوتے ہیں اب احتفاق سے پورے مہراشاہ کے اندر ایک ہی ممبر آف پارلیمنٹ چن کر آیا ہے اور وہ نئے انتیازیں بھی لگوں پھر راشفادی کانگریس نے فوزیہ میڈم کو بھی اس کا ایم پی کپن دیئے ہیں راجے سبا کا تو دو ایم پی ہو گئے ہیں تو صحابہ بھی خیر ہم دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا اس میں جا نہیں سکتا تھا تو وقبوٹ کا ممبر بننے کے بوجود میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ لڑائی اتنی آسان نہیں ہے ایک لڑائی اندر لڑنا پڑے گا جو مجھے اکیلے لڑنا پڑے گا اور ایک لڑائی سڑکوں کے اوپر لڑنا پڑے گا جو میں آپ کے ساتھ لڑنا چاہتا ہوں تو آپ یقین کرئے گا یہ عمدولت جاری رہے گا پوری طاقت کے ساتھ رہے گا اور اگر آپ لوگ اس عمدولت کے اندر نہیں ہے تو میں اکیلا کچھ نہیں کر پاؤں گا اور اگر آپ لوگوں کے ساتھ ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ لوگوں کے اوپر گاروائی کیے بغیر ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے لیکن اس کو کسی اگرازنیتک پکش کا مدہ نہ سمجھتے ہوئے جو بھی لوگ غریب یتین بیواؤں کے لیے فکر مند ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان زمینوں کے اوپر سکولز کھلے کالیجز کھلے ہوسٹیٹلز کھلے وہاں پر غریب پترکالوں کے لیے وہاں پر کالومیز بنائی جائے ضرورت مندوں کو اس کا فائدہ ہو سکے یہ سب چیزوں کیلئے اگر اس کا استعمال لگ ہوا تو بہتر رہے گا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ بہت جلد ایک بار پوری طرح سے یہ صحت اجازت دے دیتی ہے کہ میں سوڑک کے اوپر بیٹھ ہوں تو میں یقین بیٹھوں گا میں پولیس کو پتر بھی دے چکا ہوں لیٹر بھی دے چکا ہوں اگر ان کے کوئی دکت ہے تو انہوں نے مجھے بتائے لیکن یہ اندولا جاری رہے گا کسی بھی قیمت کے اوپر یہ اندولا پیچھے نہیں ہونے والا ہے اتنا میں کو یقین دلاتا ہوں بہت بہت شکریہ خدا بہت شکریہ موسیقی